ہیلو گئیز السلام علیکم کیسے ہیں امید ہے کہ یہ ٹھیک ہوں گے تو آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم آپ کو سکھانے والے ہیں کہ آپ سپرینٹ بٹن کو کیسے موونگ بٹن کے نیچے لاسکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے سیٹنگ پہ چلے جانا ہے اس کے بعد جو ہے کسٹمائز بٹن پہ کلک کرنا ہے دین فرن یہاں پہ آپ نے کسٹمائز پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ یہاں پہ جو بھی آپشن ہوں گے آئیکن ہوں گے ان کو ایک سائٹ پہ کر لینا ہے سب کو ایک سائٹ پہ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے ان کو اس بٹن کو اوپر لے کے آنا ہے اور یہ سارے بٹن جو ہے آپ نے ایک سائٹ پہ لے کے آ جانے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ایرو کے ذریعے سے اس کو اپن کر لینا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بٹن سائز یہاں پہ آپ اس کو جو ہے کتنا آپ اس کی ریشو کو انکریز کرنا چاہتے ہیں اب جو ہے یہاں پہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس بٹن کے سیٹنگ کو یہاں سے اوپن کر لینا ہے اس کی سیٹنگ یہ اوپن ہو چکی ہے اب جو ہے اس کو یہاں پہ اوپر لے کے آنا ہے teachings آپ نے two finger کا use کرنا ہے step one میں جو finger ہوگی آپ کی وہ آپ کی اس بٹن کے size کی اوپر پریس ہوگی اور اس والے بٹن کو آپ کو پریس کر کے اس کا سائز یہاں پہ ایڈجسٹ کرنے اور آپ نے جو بٹن کے سائز پر آپ نے فنگر رکھی ہویا ہے اس کو نہیں اٹھانا اور آپ نے سپرنٹ بٹن کو یہاں پہ پریس کر لینا ہے جب اس کو پریس کریں گے تو آپ جب اپنا جو فنگر ہے وہ اٹھائیں گے نہیں تو یہ بھی ساتھ ہی موو کرنے لگ پڑے گا تو یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو آپ میں نے اس فنگر کو اٹھایا نہیں ہے تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اسی فنگر کو میں نے یہاں پہ پریس کر کے رکھا تھا اب جو ہے اس کو تھوڑا سا ایسے نیچے کرنا ہے اس کے بعد جو ہے نیچے والے کو پریس کر کے یہاں پہ اوپر کرنا ہے اور دن فرنڈ یہاں پہ آپ نے اس کو ایسے پریس کرنا ہے اور اوپر والے کو آپ نے سلیکٹ کر کے اس طرح کا نیچے لے کے آ جانا ہے اس کے بعد جو فرنڈ یہاں پہ آپ نے نیچے والے کو سلیکٹ کر لینا ہے اس کو نیچے والے کو آپ نے سلیکٹ کر لیا then friend آپ نے اس کو ایسے رکھ لینا ہے and اس کو آپ نے اتنا سیز اس کا کر کے اس کے بعد اوپر والے بٹن کو آپ نے سیلیک کر کے آپ نے اس طرح سے کر لینا ہے اب جو ہے یہ ہو چکا ہے اتنا اور اب جو ہے آپ نے کرنا ہے کہ نیچے والے کو پریس کر کے اس کو اور اوپر لے جانا ہے and اس کا سیز کم تھوڑا سا کرنا ہے اوپر والے کو سیلیک کر کے آپ نے اس کے سیز کو ایسے کرنا ہے دوبارہ سے ایسے کرنا ہے اور اس کو یہاں پہ adjustment اس کی کرنی ہے ٹھیک ہے اس کی adjustment ایسے کر کے اور نیچے والے کو پریس کر لینا ہے نیچے والے کو پریس کر کے تھوڑا سا اوپر کرنا ہے اور اوپر ایسے کیا اس کے بعد اوپر والے کو select کر لینا ہے آپ نے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے آنا start ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے اتنا adjustment اس کی کر دی ہے اور نیچے والے کو مزید اوپر لے کے جائیں گے اور اوپر والے کو آپ select کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی setting adjustment کر رہا ہوں تو یہاں پہ اس کی setting کو adjustment کر کے آپ کے ساتھ مزید detail شیئر کرتا ہوں اوکی پرینٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں کچھ نیچے لا چکا ہوں اس کو مزید اوپر کریں گے اور پھر یہاں پہ اس کو ایسے کر کے اس کو ایسے کر کے اور نیچے والے کو سیلیک کر لینے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے نیچے یہاں پہ لے آ چکا ہوں اس کے بعد جو ہے اوپر والے کو سیلیک کرنا ہے نیچے کرنا ہے اس کے بعد جو ہے اس کا سائز کم کرنا ہے نیچے والے کو پریس کر کے آپ نے اس کو ایسے نیچے لے کے آ جانا ہے اوپر والے کو پریس کرنا ہے یہاں پہ رکھ کے مزید اوپر تھوڑا سا کرنا ہے اور اب اوپر والے کو پریس کر کے یہاں پہ فنگر کو آپ نے پریس کی رکھنا ہے نیچے والے کو سیلیک کر لینا ہے پھر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز میں کتنا یہاں پہ نیچے لا چکا ہوں اور اس کے بعد آپ نے اوپر والے کو سیلیک کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اسی کو پریس کر کے نیچے والے کو سیلیک کر کے مزید آپ یہاں پہ نیچے لا پائیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سپرنٹ بٹن کو اس کے نیچے لا کے رکھ دی ہے تو مزید آپ جو یہ بھی آپ نے یہاں سے ایکن اٹھا کے جان جان سے اٹھائے تھے وہاں پہ آپ نے یہاں پہ سیٹ کر کے اس کے بعد جو آپ نے سیپ پہ کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کا جو ہے موونگ بٹن جو ہے اس کے نیچے سپرنٹ بٹن آ جائے گا تو اس طرح سے آپ جو سپرنٹ بٹن کو موونگ بٹن کے نیچے لا سکتے ہیں تو سو آئیو فرینڈ آپ کو ویڈیو پسندی ہوگی ویڈیو پسندی ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نیا سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی اور ناکسٹ ویڈیو میں اپنا کیا رکھے گا اللہ حافظ